اور دین جو ہے نا سب سے پہلے محبت کا نام ہے اسلام اسلام کا مطلب ہے سلامتی آتی ہے اور دین کا مطلب ہے محبت تو دین ہمیں محبت سکھاتا ہے محبت کرنا سکھاتا ہے پیار سے رہنا سکھاتا ہے اور جو بھی مصبت چیز پوزیٹیو چیز وجود میں آئے گی حضیر صاحب وہ محبت کے ساتھ ہے ڈاڈ ڈپٹ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں ہوگا وہ جب ڈاڈ ڈپٹ کریں گے میرا بیٹا ہے چھ مہینے کا تو کبھی ہوتا ہے نا کہ وہ مصدی مذہب میں میں کہتا ہوں کبھی ان کے نام سے اس کو دکھانے کے لیے سنا جوڑ سے ایسا کر کے دیکھے گا اس کے چہرے کا پورا رن بدل جاتا ہے پھر میں اس کو کہوں گا کہ آپ کو نہیں کہا جا رہا ہے تو وہ ہس دے گا یعنی بھی چھ مہینے کا تو یہ اثر لیتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت سے ہر چیز بدلی جاتی ہے اور ان کے بانے میں میں نے سن رکھا تھا اور دیکھتے بھی تھے جیسے آپ نے بھی کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ لوگ انڈیا والوں کے ساتھ آئے تھے اور آپ لوگ دبائی میں کچھ ملے تھے کچھ شروع سے دورن دی ٹی ٹین لیگ کون بڑی کرکٹ کی لیگ جی کرکٹ کی ٹین کی جو لیگ تو ہمارے سارے سیلے بھائے ہوئے تھے اور آپ لوگ بھی تو آپ نے دیکھا ہی تھا تو مجھے شادی سے پہلے بھی یعنی نکاح سے پہلے انڈسٹری والوں کے ساتھ دعا سلام تو ہوتی ہے جب ملنا جلنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی زبان سے یہ سنا تھا کہ ماشاءاللہ یہ بڑی مصبت سوچ کی لڑکی ہے یعنی سنا کے بارے میں اور دوسرا یہ ہے کہ بھائی دین کی طرف اجھان زیادہ ہے دین یعنی اچھی چیزوں کی طرف اور تیسری چیز وہ تو پبلکلی تھا کہ اپنی والدہ سے محبت شفقت آج ہوتا ہے یہ کہ آدمی تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے نا تو اپنے والدین سے تھوڑا سا وہ پبلکلی وہ کرتا ہے پیار کا احساس نہیں کرتا لیکن یہ اپنی والدہ کو بہت محبت کے ساتھ یعنی بچوں کی طرح اس نے رکھا ان کی والدہ معذور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو بحیات آفیت دے تو بڑا خیال رکھا تو یہ دین میں ہوتا ہے نا جب تربیت میں ہوتا ہے اور اندر کا اندر کا بدلہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھی تھی تو مجھے اس کا اندازہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی نے کوئی شکل اللہ نکالے گا پھر کسی طریقے سے ہماری ملاقات ہوئی اور اس وقت تو ذہن میں نہیں تھا ہمارے بزرگ نے یہ بات کہی اللہ ان کے لمبی حیات کرے حضرت مولانا تاریخ جمل صاحب تمہت پر قاتل ملا لیا اللہ ان کا ساہم امت پر باقی رکھے کہ انہوں نے بڑی دنیا میں محبت فیلائی ہے اور بڑی پوزیٹیو چیزیں فیلائی ہیں تو حضرت والا نے جب کہا تو پہلی دفعہ تو میں بھی شوق ہو گیا ایک منٹ کے لئے کہ ہماری دنیا بالکل الگ تھی اس لیے الگ تھی کہ ہم نے الگ بنائی ہوئی تھی اللہ نے نہیں بنائی ہوئی کہ ہم دین سے جڑے ہوئے ہیں ہم دندار ہیں اور جو دین سے دورے ہم ان سے ملنا پسند نہیں کرتے لیکن میں نے اپنے بڑو کو دیکھا تھا اور اپنے استادوں سے یہ سکھا تھا تو معابت کرنی چاہیے تو پھر میں ایک منٹ کے لئے شوق ہوا پھر میں نے سوچا میں نے کہا اللہ کے ولی کے دل میں بات آئی اللہ کی نئے قبل دیکھے تو انشاءاللہ اس میں کچھ نے کچھ تو خیر ہوگی یہ مولانا مجھے دوہزار اٹھارہ میں دبائی میں ملے تھے تب کہا تھا تو پھر اللہ سے مانتے رہے ہیں اور اللہ نے راستے کھلتے چلا گیا کیونکہ راستے کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف سے کبھی نہیں ہوتا پھر میں نے اپنے والدین سے مشورہ کیا تو میں اس میں اپنے والدین کو بھی منسین کروں گا کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے مضبط سوچ رکھی مضبط پہلو رکھا کیونکہ میں ایک بیٹا ہوں اپنے والدین کا اور اللہ تعالی نے الحمدللہ ایک اچھے غرانے سے تعلق رکھا ہے دین دنیا دونوں اعتبار سے اللہ دندار بنا دے تو ایک چھوٹا بیٹا ہوں تو وہ ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں اب بھی اپنے والدین کے بیٹے ہوتے تو تمنا ہوتی خاص طرح سے ماں کی کہ میں ایسی لڑکی سے لائیں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے تو الحمدلللہ اس سب لوگوں نے ساتھ دیا سب سے بڑا ان کا ساتھ سپورٹ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کا بدل اور انہوں نے ارادہ بنایا تو اللہ نے آسان کر دیا چیزیں تو آتی ہیں دنیا ہیں اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہی تھی لیکن اللہ نے ایسے راستے کھولے کہ جو دل و غمان میں نہیں ہوتا تو اس سے دو چیزیں مجھے سمجھائی کہ ایک اللہ جو فیصلہ کر ساتے ہیں اس فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور وہ پورا ہونا ہوتا ہے اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی ہو دنیا کا نظام کچھ بھی ہو لیکن آپ مضبط ہو مضبط پہلو کے ساتھ چل رہے ہو پوزیٹیو چل رہے ہو اور آپ کی اچھے ارادے ہو آزائیم ہو تو اللہ تعالیٰ سے پورا بہت صحیح بہت زبردست بات کی سنہ اس کے ساتھ آپ کی طرف آنگا کہ افکورس جیسا مولانا صاحب نے منشن کیا کہ مولانا تاریخ جمیل کا انفلوینس آپ لوگ دونوں کی زندگیوں پر بہت اہم رہے کہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے بیٹے کا نام دی بلکل بلکل یہی ہے مولانا صاحب کے وجہ سے ہی زندگی چینج کرنے کا ایک جذبہ آیا انس وز دہ وان مطلب میں تو پورا کریڈٹ انس کو ہی دیتی ہوں بکوز جس طریقے سے انہوں نے میرے پر محنت کی ہے میں نے ان کو کتنی بڑھ مرتبہ بلوک کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے تب احساس ہوا کہ یہ انسان میرے پاس بنا کسی گرس کیا ہے ورنہ کوئی مجھے ایک بار بلوک کر دے ہم انسان کیسے بات نہیں کرے لیکن یہ تو بھی جب میں نے ان بلوک کرتی تھی بات کرتی تھی یہ ویسے ہی کرتے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے میں اس میں ایک بات منٹن کرو بات وہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہاں جی ہم جنریشن ہوئی کہ کیا باتیں کرتے ہوں تو یہ کبھی کوئی مسائل کی لائن سے کبھی کوئی جیدینی کوئیشن ہوتا تھا کوئی پوش نہیں ہو تو وہ پوش لے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر پیر کے دن روزہ رکھنا ہے تو اس کے کیا فضا ہی لے بندے والے دن جمعیراتی کیونکہ جب میں کوئی چیزیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں کس سے پوچھوں تو مجھے لگتا تھا چاہا میں نے جانتے ہو ایک کام کرتی میں ان سے سوال پوشتی ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی کیونکہ میں عمرہ پہ بھی جاتی تھی کبھی کوئی سوال آتے تھے وہاں پہ تو میں ان کو پوشتی تھی کہ آپ پلیز مجھے بتائیں گے کہ اس کا اصل جواب کیا ہے یا اس سے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس حساب سے تو ویسے ہماری بات ہوتی تھی بٹ یوں جب یہ دعوت کا کام شروع کرے جو میرا بلوک کرنے کا بھی سسٹم تھا یہی تھا کہ جب انسان خود گلت کرتا ہے تو وہ سننا پسند نہیں کرتا کہ میں گلت کروں کہ جب انہوں نے دعوت کا کام کہ آپ ایسے کرو ویسے کرو تو مجھے ایسا لگا ابھی یہ مجھے بلیں گے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو چلو بلوک کر دیتے بات ہی نہیں سننا آپ سمجھ رہے شیطان کی طرف سے یہ چیز تھی ظاہر سی بات ہے you used to face hateful comments on social media وہ hateful comments جو ہیں وہ convert ہو چکے ہیں اب حاسدین میں شاید وہ جو آپ کے لوگ جو اس وقت شاید آپ کو hate کرتے تھے ان میں سے کافی جو quantity ہے وہ آپ کے چاہنے والوں میں convert ہو گئی ہو and of course the things and the work that you are doing right now اس کی وجہ سے لیکن تھوڑا سا ہی بتائیں یہ جو hateful comments پہ جو social media حاسدین ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی پہلے آپ بتائیں پھر مولانا صاحب سے definitely اس کے اوپر comment لوں گا I think یہ جو ایک چیز ہے نا بھائی یہ چلتی رہتی ہے اور یہ پہلے بھی تھی اور میں نے اس کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ جب ہم گندہ بھی کچھ کرتے جو معاشرے کے لئے خراب چیز ہے when you are influencing people in a negative way where you are telling them haram relation is fine dancing and singing is fine watching movies are fine wearing short clothes are fine you know live in relationships are fine these are the things that you are actually آپ اس کو authenticate کرتے ہو through your post کہ یہ چیزیں چلتی ہے دنیا ہے دنیا کے ساتھ progress کرنا ہے but دنیا کے ساتھ آپ progress کرنا ہے haram تو haram ہی رہے گا شریعت is not gonna change so that is something کہ جب آپ ادھر بھی تھے so people were like اتنی چیزیں بولتے تھے but obviously nobody care about my akhirat اگر میں صرف اپنی ذات کی بات کروں people really don't care آج کی تاریخ میں کون کسی کو کوئی پروانی اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہو اور مجھے لگے گا کہ آپ مت کرو تو یہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو actually آپ کے akhirat کی فکر کرتے ہیں جو آپ کے followers ہیں fans ہیں جو آپ کے دوست ہیں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پڑی ہے تو it's very important کہ آپ اس چیز سے influence نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں تھی تب ہی بھی یہ تھا تب ہی اتنا کچھ نہیں تھا بر جب change ہو کے اس طرف آئی i think یہاں پہ مجھے زیادہ in a way taunt لینا پڑا اور کہتے ہیں نا صبر اور برداشت کرنا پڑا بہت time ایک limit کے باہر ہو گیا لوگوں نے اپنی line cross کر دی بہت ساری چیزوں میں یہ بنا سوچے کہ سامنے والا کیسا feel کر سکتا ہے تو انسان ہی نا آپ صبر رکھ سکتے ہو اور جو بھی ہے بٹ برا تو لگتا ہے آپ نہیں بھول سکتے کہ نہیں لگتا ہے بلکل محل صاحب اس کے اوپر آپ کومنٹ ضرور دیجئے بھائی جان دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا گزارے کی جگہ بسیرے کی جگہ نہیں بسیرہ منس کے رہنے کی جگہ نہیں گزارنا آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ بہت سے دوست بہت سے رشتے دار بہت سے ایسے ہوں گے کہ دس ہو جا بھی نہیں تھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے کافی چیزیں تھیں ان کے ارد کریمے دین دنیا بھی لے کر یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہوں تو میں ان سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اچھا کام کریں اچھا کام ہو جائے لوگوں کا فائدہ بنے تو اللہ کا شکر ادا کریں بلکل صحیح کوئی غلط بات پیش آ جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی نہیں اور اچھے کام پر کوئی ساباسی دے جس کو ہماری زبانوں میں کہتے ہیں شباس واہ جی تو اس سے بھی ہمیں کوئی آسمان پر نہیں چلے جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے اور کوئی کہہ ہوئے کہ یہ بغیرت لوگ ہیں بلکل ایسے ہی ہیں تو ان کی تنستانوں سے کوئی فرق نہیں پڑھو کیونکہ دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہے ہیں میرے آپ کے سب کی میرے سانس کا نکلنا میرا پولنا ہر چیز کو اللہ چلا رہے ہیں تو دنیا میں نفع نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں جب تک اللہ مجھے نہ چاہیں گے نفع نہیں پہت سکتا جب تک اللہ مجھے نہیں چاہیں گے نقصان نہیں پہت سکتا اللہ سے آفیت ماننی چاہیے سکون ماننی چاہیے نیک نامی ماننی چاہیے میں اس میں ایک بات کہوں آپ کو میں اللہ سے بڑی نیک نامی مانتا ہوں کہ اللہ مجھے نیک نامی نصیب فرما اور اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما کیوں بزرگوں کی صحبت نصیب فرما خادم بناتے زندگی میں چلنے کی توفیق نصیب فرما اور ان کی ماننے کی توفیق نصیب فرما اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے اور حسد تو ایسی بیماری ہے کہ اس میں انسان ایسا لیمیٹ کروس کر جاتا ہے کہ نہ اس کی دنیا پچھتی ہے نہ آخر پچھتی ہے اور میرے کم عمر میں میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں نے یہ چیزیں کی اللہ نے ان کا حشر بڑا بڑا کی بلکل بلکل اس کی کوئی اینڈنگ نہیں ہے یہ چیز بڑھتی رہتی ہے ٹائم کے ساتھ خاص طور سے آپ اس کو اپنا ایک انیوزول سا کمپیٹیٹر بنا لیتے ہیں ان شخص کو جو کہ شاید آپ کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتا بھی نہ ہو جی تو وہ ایسی چیزیں اس سے پچھنا چاہیے اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی فرق کی بات نہیں میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چیز اللہ ہمیں بھی اس چیز کا کبھی ذریعہ نہ بناوے کسی کے لیے یعنی کوئی ایسا نہ بہت لوگ آکے کہتے ہیں ملی صاحب انز بھائی ہمارا کو اس نے فلا کہہ دیا اس نے ہماری عزتیں نکال دی ہمارا دل توڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بیت اللہ تو بڑی حضمت والا ہے بڑی تیری قدر ہے اگر بیت اللہ شریف کے بارے میں کوئی دنیا کو کوئی بندہ بول دے گا پوری دنیا اس کی بلکل کس طرح سے حال کرے گی آپ کو پتا ہے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ تو بڑی حرمت والا ہے تیرا قابل اعترام ہے تیری عظمت ہے لیکن ایک انسان اور ایک مسلمان کا دل تیرے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے تو ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے اور کوئی لینا دینا نہ ہو اور دین کیا کہتا ہے اللہ نے کیا کیا ہے سبتاری کا مابلہ رکھا ہے کہ سبتاری ڈالے اللہ سبتاری کو پسند فرماتے ہیں اللہ سبتاری کو پسند فرماتے ہیں تو میں اور آپ کونے کسی کا تنس کرنے والے ہیں سنا آپ کی طرف آئیں گے talking about anxiety and depression ہم جب پروگرام شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خاص طور سے جو مسلم فاملیز ہیں نہ سے مسلم فاملیز the people who are living over here and ان کے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں they are getting their influence from tiktok and social media platform جو کہ instagram بھی ہے تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور سے the young minds جو کہ اس طرح influence ہو رہے ہیں خاص طور سے اس کی وجہ سے they are getting into anxiety and depression جو کہ شاید ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا ایک بڑی age میں وہ بہت young age میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے we have seen teenagers you know suffering from anxiety and depression تھوڑا سے اس کے بارے ہم بتائیں I think یہ کچھ ایسی چیزیں جو میں خود بھی بہت لیٹلی کچھ سالوں سے کچھ زیادہ ہی دیکھ رہی ہوں جو مطلب پہلے شاید بہت تھی پڑ اتنی دکھائیں نہیں دیتی تھی پڑ اب بہت اُبھر اُبھر کے آتی ہے where you see unfortunately young kids committing suicide like پڑھائی کے پریشت سے کبھی کبھی کوئی اور کمپٹیشن سے I think کہیں نہ کہیں نہ یہ پہلی parents کی اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے because کبھی کبھی I think academically ہم بچوں کے اوپر اتنا load ڈال دیتے جہاں پہ کچھ بچے جو پڑھائی کی وجہ سے depress ہو جاتے ہم اتنا ان کے اوپر load ڈال دیتے کہ آپ کو یہ بچے سے comparatively زیادہ لانا ہے آپ کو یہی کرنا ہے ایسا ہی ہونا ہے یہی profession بننا ہے and I think ہر بچے کے اندر سیم صلاحیت نہیں ہوتی ہر کسی کا brain کا ایک capacity ہوتا ہے کہ میں اتنا ہی کر سکتی یا کر سکتا ہوں but I think ایک وہ pressure ہوتا ہے جو بچے دیکھنے ہی پاتے and at the end of it وہ بچارے کرتے کرتے and you know in a way blackmailing بھی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پیسے یہاں سے لیے ہے تمہاری پڑھائی پہ ڈالے تم ایسے کرنا تو میں نے ایسے بھی بچے پرسنلی دیکھے ہیں جو وہ نہیں کر پائے یا marks کم آئے تو parents کو بتانے کی جگہ پہ I have seen people committing suicide like young kids like 15, 16 یہ عمر کے بچے imagine کتنا بڑا step پہ یہ and اس کی علاوہ بھی جو یہ زندگی in general اتنی fast ہو گئی ہے I think یہ pressure of looking good all the time and جو آپ social media پہ دیکھتے ہو social media is not the reality to be honest you know جہاں پہ آپ بناوٹی چیزیں دیکھتے ہو social media ایک وقتی طور پہ example اگر میں اپنے social media پہ ڈال رہی ہوں کہ میں یہ ایک فلانا ہوتیل میں گئی ہوں یہ ہوتیل اتنی بڑی ہے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ میری روز مرہ کی زندگی نہیں ہے this is one day of probably few months so ہم اپنے highlights ہی social media پہ شیئر کرتے ہیں اور جب شیئر کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتے ہیں وہ highlight ہی آپ کی زندگی ہے آپ کی زندگی ایسی نہیں ہے it's normal ہر چیز normal ہوتی ہے تو I think یہ لوگوں کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے when it comes to this and obviously people have to understand that اپنی جو زندگی ہے it is very valuable اور اپنی زندگی کی value ہمیں اپنی life کو کسی اور سے compare کر کے کبھی بھی کم نہیں کرنی ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو mentally پریشان نہیں کرنی چاہیے and who is your inspiration اب اکر بات کی جائے خاص طور سے ابھی جو following and over the time کیسے وہ inspiration change ہوئے پہلے کون تھی and اب کس کو follow کر رہے ہیں as an inspiration so it's very funny initially obviously because I was in a field of entertainment inspiration were always actors and then I realized that I chose wrong influence and alhamdulillah when things started changing and transition time I think people who are closer to Allah because my journey is different my goal is different and I feel that I only want to please Allah whether you like me you don't like me I am in short like I might be rude also but I don't care آپ کو مین پسند ساتھ کوئی مسئلہ نہیں مجھے میرے اللہ کو رازی کر نا ہے and مجھے وہی efforts ڈالنا ہے جو میرے اللہ کو رازی کرے because at the end of it I one journey is after you die and your forever life starts i think that is when life becomes very simple very true